دوستو اس وقت ہماری دنیا میں بیس کوارٹیلین جانور موجود ہیں جو کہ الگ الگ رنگ اور نسل کے ساتھ پائے جاتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں موجود آٹھ سب سے کالے جانوروں کے بارے میں بتاؤں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے نمبر ایٹ پائلٹ ویل دوستو پائلٹ ویل ڈولفن مچھلی کی ایک نسل ہے جو کہ تقریبا ہر برے آزم میں پائی جاتی ہے یہ مچھلی کی واحد ایسی نسل ہے جس کا رنگ بلکل سیاہ ہوتا ہے اس مچھلی کی لمبائی تقریبا بیس فوٹ ہوتی ہے اور اس کا وزن تقریبا آٹھ سو کلو گرام تک ہوتا ہے اس کی خوراک میں چھوٹی مچھلیاں اور آکٹوپس شامل ہیں یہ پائلٹ ویل سمندر کی ہزار فوٹ گرائی میں رہتی ہے یہ زیادہ تر اپنے جونڈ میں رہنا پسند کرتی ہے اس کا جونڈ کم از کم پچاس مچھلیوں پر مشتمل ہوتا ہے یہ تقریبا 45 کلو گرام تک روز خوراک کھاتی ہے یہ مچھلی ہر روز تقریبا 15 سے 20 منٹ آرام بھی کرتی ہے یہ مچھلی 70 سال تک زندہ رہتی ہے اور اس میں کوئی 100 سال بھی کراس کر جاتی ہے کیا آپ نے آج سے پہلے اس مچھلی کو دیکھا ہے آپ ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا نمبر سیمن ویلڈ وارٹر بوفیلو یہ جو بوفیلو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انڈیا نیپال اور تھائی لینڈ میں پائے جاتا ہے اس کی لمبائی 3 میٹر ہوتی ہے اور جڑائی 2 میٹر ہوتی ہے اس کا وزن 1200 کلو گرام تک ہوتا ہے یہ بہت زیادہ غصہ کرنے والا جانور ہے اپنے سیاہ رنگ کی وجہ سے یہ دنیا بر میں بہت زیادہ مقبول ہے گلوبر وارڈ پولیشن کے مطابق یہ بوفیلو 25 سال تک زندہ رہتے ہیں ان کی خوراک میں موجود پودے اور جڑی بوٹیاں بغیرہ شامل ہیں ان کے سار پر دو تیز دار ہانڈ موجود ہیں جن کی لمبائی 244 سینٹی میٹر ہے اس بوفیلو کو دنیا کے خطرناک بوفیلوز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے نمبر سیکس کرو دوستو کوا دنیا کے چند سمار جانوروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ انسانوں کے چہرے بھی پہچان سکتا ہے اور انسانوں کے ساتھ نرازگی کا اظہار بھی کر سکتا ہے ان کبوں کی خوراک میں کیڑے مکوڑے شامل ہیں ان کی لمبائی تقریباً 21 انگ تک ہوتی ہے اور ان کبوں کو دنیا کے ذہین ترین جانوروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے ان کی عمر تقریباً 8 سال ہوتی ہے دیکھنے میں یہ پرندہ بہت زیادہ عجیب لگتا ہے لیکن اس سے دنیا کے ہوشیار جانوروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے دنیا بھر میں ان کبوں کی چالیس اقسام پائی جاتی ہیں اس وقت پوری دنیا میں 31 ملین سے زائد کبے موجود ہیں یہ کبے رات کو درختوں کی ٹینیا پہ کچھ تھوڑا سا آرام بھی کرتے ہیں نمبر 5 بلیک پینثر 200 بلیک پینثر دنیا کی نایاب بلیوں میں سے ایک ہے یہ زیادہ تر ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں پائی جاتی ہیں اس بلی کی ہائٹ 37 انچ اور لمبائی 65 انچ ہوتی ہے اس کا وزن تقریباً پچاس پاؤنڈ تاک ہوتا ہے اس کی خوراک میں خرگوش، ہرن اور مچھلیاں وغیرہ شامل ہیں اس کی سونگنے کی حص بہت زیادہ ہوتی ہے یہ اپنے شکار کو دور سے ہی محسوس کر سکتی ہے اور چھپکے سے حملہ کر کے اسے اپنا نوالا بناتی ہے اس بلیک پینثر کے پاؤں کے چاروں پنجے پیچھے کے جانب مڑ سکتے ہیں یہ پینثر اپنی نیند پوری کرنے کے لیے کھلی غاروں کا سارا لیتے ہیں یا گنے پودوں میں چھپ کر اپنی نیند پوری کرتے ہیں نمبر فور بنو بو دوستو بنو بو جنگل میں رہنے والا ایک سیاہ جانور ہے جس کی جلد اور بال کالے ہیں یہ کولنگ ریور کے پاس والے جنگلات میں پائے جاتے ہیں ان کی لمبائی تقریباً 830 میلی میٹر اور انجائی دو فٹ ہوتی ہے ان کا جنگل تقریباً پانچ لاکھ مربع کلومیٹر دور تک پھیلا ہوا ہے ان کی نسل کو انسانوں سے بہت خطرہ بڑھ رہا ہے کیونکہ جنگلی قبیلے کے لوگ ان کا شکار کر کے کھاتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں یہ 20,000 بنو بو ہی باقی رہ گئے ہیں یہ زیادہ تر پھل اور سبزیاں شوق سے کھاتے ہیں لیکن کبھی کبھی کیٹر پلر اور ارت ورم جیسے انسیکٹ بھی کھاتے ہیں یہ جنگلوں میں 40 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں اور یہ اونچے درختوں پر اپنے گھونسلے بناتے ہیں اور سارا دن چارہ کھانے کے بعد رات کو یہ آرام بھی کرتے ہیں ان کے گروپس کو فشن فیوجن سوسائٹیز کے نام سے جانا جاتا ہے نمبر 3 کلیب کریسٹ میکیو یہ جانور ویسے تو سارا سیاہ ہے لیکن اس کی آنکھی ہلکی سی پیلی ہیں یہ سیاہ بندر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ بندر سولہ ویسی جیسے چھوٹے علاقوں میں پا جاتا ہے اس کی جلد اور خال پہ اور کالی ہوتی ہے یہ زیادہ تر برساتی جنگلات میں رہتے ہیں اور اپنی خوراک میں پھلوں اور آرثوپورڈز کی تلاش کرتے ہیں ان کی ہائٹ 570 میلی میٹر اور وزن 10 کلو تک ہوتا ہے کلو میں ان کی زندگی 15 سے 20 سال تک ہوتی ہے دوہزار یارم میں ایک رپورٹ سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ ان بندروں کی نسل کو بہت زیادہ خطرہ ہے جس کی وجہ سے ان کی نسل میں بہت زیادہ کمی واقعہ ہو رہی ہے رپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں ان کی تعداد 4000 سے 6000 تک رہ گئی ہے نمبر 2 گریٹر اینی اس پرندے کو کوئے کی ایک خاص قسم کی نسل کھا جاتا ہے جو کہ جنوبی امریکہ کے علاقوں میں پائے جاتا ہے یہ سوس رفسار سے چلنے والی ندیوں اور جیلوں کے آس پاس رہتا ہے یہ ان ندیوں سے چھوٹی مچھلیاں اور کیڑے مکوڑے اپنی خوراک میں شامل کرتا ہے پرندے کی لمبی دومب اس کو دوسرے پرندوں سے کافی مختلف بناتی ہے پرندے کی آنکھوں کا رنگ بالکل سفید ہوتا ہے اس کو اس کے سیاہ رنگ کی وجہ سے دنیا بار میں بہت جونیک سمجھا جاتا ہے ایک اینی گریٹر جنگل میں یارہ سال تک زندہ رہتے ہیں ان اینی گریٹر کا شکار بعض دفعہ بعض بھی کرتے ہیں اور درختوں کی ٹینیو پر چھپے ہوئے سام بھی ان پر حملہ کر کے ان کو اپنا شکار بناتے ہیں آپ کو ہماری یہ معلومات کیسی لگ رہی ہے آپ کومنٹ میں بتایا کریں نمبر ون بلیک سیڈل بیکس کیمر یہ بلیک سیڈل پوری دنیا میں اپنے اس کالے رنگ کی وجہ سے جانا جاتا ہے اس کا تعلق ڈریگن فلائز کی سب سے بڑے خاندان سے ہے جو کہ شمالی امریکہ میں پا جاتا ہے یہ تقریباً دو انچ لمبا ہوتا ہے اور اس کا جسم لمبا پتلا اور سیاہ ہوتا ہے یہ ہمارے آس پاس رہنے والے مچرک کا شکار کرتے ہیں اور ان کو اپنی خوراک میں شامل کرتے ہیں سائنس دانوں کے مطابق اگر یہ کسی چھپکلی سے بچ کر رہے تو یہ تین منہ تک زندہ رہ سکتا ہے یہ انسانوں کے لئے خطرناک نہیں ہوتے اور ان میں کوئی زہر نہیں پا جاتا یہ ہوا میں تقریباً ایک جگہ خود کو ایک گھنٹہ ہولڈ کر کے رکھ سکتے ہیں آپ نے ہماری آج کی اس ویڈیو میں دنیا میں موجود آٹھ سب سے کالے جانور دیکھے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو یار اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہم سے مستقبل میں بھی ایسی پیاری پیاری ویڈیوز ملتی رہیں ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام یہی پر ہوتا ہے آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ